بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہمارا ٹپک ہے کہ جی ہم ایک تو یہ جانیں گے کہ انچ میں سے جو ہے وہ آٹھ سوٹھ کو کیسے نکالتے ہیں اور ان میں سے پھر آدھا سوٹھ اور یا آڑھائی سوٹھ یا ساڑھے تین سوٹھ یہ کیسے نکالتے ہیں یہ تمام طریقے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور جو ہماری میرین ٹیپ ہوتی ہے دوستو اس پر اس قسم کے نشان لگے ہوتے ہیں تو آپ اس کو سمجھنے میں آپ لوگوں کو ہو جائے گا تو چلو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے یہ ہمارے پاس زیرو کا نشان ہم نے اس کو دیکھنا اور یہ ہمارے پاس لاسٹ میں ایک انچ کا نشان ہے یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک جیتنا فاصل ہے وہ ایک انچ ہے اور ہماری میرین ٹیپ پر بھی تقریباً اس طرح کی ہی چھوٹی چھوٹی لینیں لگی ہوتی ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم نے جو ہے ایک انچ کو ہاف انچ بنانا ہے ہم نے اس کو اس پوری لین کو جو ہے دوستو ادھر ایک ہاف میں نشان لگا لینا ہے یعنی زیرو سے لے کر ایک کے درمیان جو ہے فاصلہ ہے اس کا ہاف لے لینا ہے تو یہاں پر ایک بڑی سا لین لگا لینا ہے دوستو یہ ہمارا آدھا انچ ہو گئی اس کے بعد دوستو اسی آدھے انچ کو جو ہے مزید ایک جو ہے ہاف میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں یعنی اس کے اور اس کے درمیان فاصلہ آیا جو ہے اس کو مزید ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو دوستو یہ ہمارے پاس یعنی آدھے انچ کا بھی آدھا انچ آ گیا اور اس طرف ادھر بھی ڈیوائیڈ کرتے ہیں دوستو تو یہ ہمارے پاس آئے گا یہ نشان یعنی اس کے اور اس کے درمیان جو فاصلہ بنے گا سندر میں وہ بھی اس پر بھی نشان لگا لیں گے تو اس طرح دوستو یہ ہمارا ایک انچ ہے وہ چار حصوں میں تقسیم ہو گیا یعنی پہلے ہم نے اس کو آدھا کیا پھر آدھے سے بھی آدھا گیا اس کے بعد دوستو اب یہ جو آدھا ہم نے نشان لگایا تھا اس کو ہاف کر لیتے ہیں یعنی یہاں سے لے کر یہاں سے جو نکلے گا تو اس کو اور پھر یہاں سے اور یہاں سے جو نکلے گا اس کو کی طرح دوستو وہی عمل ادھر دھرائیں گے تو یہ ہمارے پاس یعنی پہلے چار تھے اب آٹھ نشان آ چکے ہیں تو یعنی ہمارے ایک انچ میں آٹھ سوت پورے ہو چکے ہیں تو ہم ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹھ یعنی آٹھ سوت ہمارے ایک انچ میں مکمل ہو گئے اب انہی سوت کو دوستو ہم ہاف کر لیتے ہیں یعنی ہمارا یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہمارا فاصل ہے اس کو ہاف کر لیتے ہیں تو دوستو یہ ہمارے پاس آدھا سوت آ جائے گا یعنی ہاف سوت اس کے بعد دوستو آگے چلتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک سوت آ گیا اب اس کو یعنی ایک اور دو کے دمیان یہ ہمارا ایک سوت ہے اور یہ دو ہے ان کے درمیان دوستو ایک لین لگا لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ڈیڑ سوت یعنی یہ دیکھیں ایک سائی ایک بٹا دو یعنی ڈیڑ سوت ہمارے پاس آ گیا اسی طرح دوستو یہ ہمارے پاس آ گیا یہ دو کا نشان ہے اور یہ تین سوت کا نشان ہے ان کے درمیان ایک لین لگا لیں گے تو دوستو ہمارے پاس اڑھائی سوت آ جائیں گے یعنی دو سائی ایک بٹا دو اڑھائی سوت اسی طرح دوستو اس کے نشان لگا لیں گے اسی طرح یہ ہمارے پاس دوستو یہ نشان آگیا یعنی چار اور پانچ اس کے درمیان ایک نشان لگا لیں گے تو ہمارے پاس ساڑھے چار سوت اسی طرح ساڑھے پانچ اور اسی طرح دوستو آپ آگے چلتے ہیں یہ تھوڑا آگے چلتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے چھے اور ساتھ کے درمیان آپ نے لین لگانی ہے تو یہ ہمارے پاس ساڑھے چھے سوت ساڑھے ساتھ سوت اور یہ آٹھ سوت اسی طرح یعنی ہم نے دوستو ایک انچ میں سے آٹھ سوت بھی نکال لی ہے اس کے علاوہ اس سوت کا بھی ہاف سوت نکال لی ہے یعنی آٹھ سوت کے بھی ہم نے اگر دو اسے کیا تو یہ سولہ انچ سے لینے بنتی ہیں ٹوٹل تو میں آپ لوگوں کو ریپیٹ کر دے دوں کیسے سولہ بنتی ہیں یہ ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ آٹھ نو دس کیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ یعنی یہ ہمارے پاس ٹوٹل سولہ لینے بنتی ہیں زیرو سے لے کر ایک تک تو یعنی دوستو ہمارا ایک انچ بھی آٹھ سوت میں بھی اس میں سے ہم نے نکال لی ہے اور پھر ایک سوت جو آٹھ سوت ہیں ان کو جو ہے اس کا بھی ہاف سوت نکال لی ہے یعنی آہ یعنی دوستو ہم نے ایک انچ میں آٹھ سوت بھی نکال لیئے اس میں ایک سوتھ بھی نکال لیا دو بھی نکال لیا تین یعنی سوتھ بھی نکال لیئے اس کے علاوہ ایک سوتھ کا بھی ہم نے ہاف نکال لیا یہ دیکھیں یعنی زیرو سے لے کر ایک ہے تو اس کا بھی ہم نے ہاف نکال لیا اسی طرح داستو یہ ریڈنگ ہوتی ہے جو آپ کو سپرویزر یا کہتا ہے کہ یا ساڑھے چھینج کا آپ جو اسپننر لے کے آہو یا کوئی بھی آپ کو ٹول کہتا ہے تو آپ نے دوستو اسی طرح ان کی پہچان کرنی اور اسی طرح جو ہے آپ نے اس کو پاہ لینا ہے یہ ریڈنج جو ہوتی ہے دوستو یہ ہماری مجرین ٹیپ پر ہوتی ہے تو آپ نے اسی طرح اس کو پاہ لینا ہے تو دوستو میں نے کوشش کیا آپ کو ایک آسان زبان میں سمجھانے کی امید ہے آپ لوگوں کو اس طرح کی یا اس چیز کی سمجھ آ تو امید ہے دوستو آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی تو مزید اگر بھائی کا کسی بھی بھائی کا کوئی تو دوستو وہ اپنا کسی دوست کے پاس میرے سے زیادہ ایکسپیرینس بھی ہے تو دوستو وہ اپنا کومنٹس میں دوستو اپنی رائے دے سا تو دوستو میں مزید اسی ٹاپک کے ریلیٹر جو ویڈیو بناؤں گا تو اس میں یہ ساری چیز ڈال دوں گا اور مزید آپ لوگوں کی رن ہماری کر دوں گا تو فیل وقت اتنا ہی دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنی اس چینل کا شعال رکھیں اللہ حافظ